گھر پر آپ لوگ کس طرح سموتھ اور تک حلوہ قدو کی پیوری بنا سکتے ہیں پیوری سے لے کر اس کو سٹور کرنے تک میں آپ کو سٹپ بسٹ اپ آج ڈیٹیل میں بتانے والی ہوں کس طرح آپ لوگ ڈائیٹ میں اس کو انکلیوڈ کر سکتے ہیں کونسی سے مختلف ریسپیز بن سکتی ہیں ہیلڈی ڈائیٹ میں اس سوپر پوٹ کو انکلیوڈ کرنا کیوں ضروری ہے ڈیٹیل میں آج بتاؤں گی ویڈیو کو اند تک پورا لازمی دکھئے گا اور اس پیوری کے وجہ سے آپ کا آدھا ٹائم کوکنگ میں جو جانا ہے وہ بچ جائے گا آپ بس جب پیوری بنی ہوگی آپ کے پاس آپ نکال لیں گے اپنے رسپی میں استعمال کریں گے اور اس کو کھا لیں گے آپ نے حلوہ قدو کے پیوری بنانے کے لئے لینا ہے جی حلوہ قدو اس کو کاٹ کر بیج نکال لیں پھر آپ نے اس کے ٹکڑے کاٹنے ہیں نارمل سائز کے جو نہ زیادہ موٹے ہو نہ پتلے ہو بس درمیانے سائز کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ لیں اب ہم نے اس کو کرنا ہے سٹیم سٹیم کرنے کے لئے آپ کو چاہیے سٹیمر اگر آپ کے پاس سٹیمر نہیں ہے کوئی بھی دیج کی پتیلہ لے لیں اس میں پانی شامل کریں ایک سٹیم ریک رکھیں اگر آپ کے پاس سٹیم ریک نہیں ہے تو کوئی بھی وائر والا ریک آپ استعمال کر سکتے ہیں حلوہ قدو کے ٹکڑے رکھیں دھت کر آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لئے سٹیم کرنا ہے یا تب تک جب تک آپ کا قدو بلکل پرفیکٹلی سوفٹ نہ ہو جائے جتنے موٹے ٹکڑے میں نے کٹے ہیں مجھے ایکزیکٹ پندرہ منٹ ہی لگے ہیں حلوہ قدو اس لئے سپر فود ہے کیونکہ اس میں وائٹامینز، منرلز، انٹی آکسیڈنٹ، فائبر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ انکریڈیبلی ہیلڈی ہے ہر کوئی اس کو جو ہیلڈی ڈائیٹ کھانا چاہتا ہے اپنے ڈائیٹ میں ایڈ کریں اس میں کلوریز بہت کم ہیں فائبر بہت زیادہ ہے تو زیادہ فائبر کے وجہ سے یہ آپ کو کافی دیر تک فل رکھتا ہے اگر آپ کھاتے ہوئے آپ کو جلدی بھوگنی لگنے دیتا ہے تو ویٹ لاؤس کے لئے یہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ یہ آپ کا بلڈ شگر لیول کلیسٹرول لیول ریڈیوز کرتا ہے جب قدو کے ٹکڑے تھوڑے تھنڈے ہو جائیں آپ نے اس کا چھلکہ اتار دینا ہے میں یہاں برسٹک بلینڈر کے مدد سے اس کے سموتھ سی پیسٹ بنانے والی ہوں کیونکہ میں نے کوئی پانی اس کے اندر شامل نہیں کیا ہے آپ یہ جو پیسٹ ہے ایک بلینڈر جگ میں بھی بنا سکتے ہیں مکسی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بلینڈر جگ یا مکسی میں بنا رہے ہیں اس پیوری کو تو آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کر لینا ہے زیادہ نہیں بس تھوڑا سا تاکہ ایزی لی بلینڈ ہو سکے یہ پیوری تین دن آرام سے فریج میں نکال جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس کو بلینڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ آم چمچ یا فورک سے اس کو میش بھی کر سکتے ہیں آپ اس پیسٹ یا پیوری کو اپنے پراتھا چیلا بیکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اس سے سمودیز بنا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ان ساری چیزوں کے ریسپیز شیئر کرتی چاہوں گی آپ نے بس اس چینل کے پر جو ریسپیز آئیں گی ان کو دیکھتے رہنا ہے اور وہ ساری ریسپیز بہت زیادہ ہیلڈی ہوں گی جن کو کوئی بھی کھا سکتا ہے جو ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں یا ویسے ہی ہی ہیلڈی ڈارٹ کو اپنا لائف سٹائل بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اس پیوری کو لمبے عرصے کے لئے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ایک آئس کیوپ ٹری میں ڈال کر اس کو فریز کر لیں پھر جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکال کر اپنی سمودی میں ڈال سکتے ہیں سمودی میں نہ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے